کرونا وائرس کو لے کے پوری دنیا میں ایک حیجان تھا ایک کوہرام برپا تھا لوگ خوف زدہ تھے پوری دنیا میں ایک افرہ تفریقہ سما تھا لوگوں نے اپنے گھروں میں راشن ڈالنا شروع کر دیا تھا اس کا کوئی علاج دستیاب نہیں تھا مریضوں کی روز بروز تعداد بڑھ رہی تھی نہ صرف مریضوں کی بلکہ تعداد بڑھ رہی تھی بلکہ اس میں ہلاکتیں بھی زیادہ ہو رہی تھی پاکستان میں بھی کئی کیسے سامنے آ رہے تھے پوری دنیا ایک سٹینڈ سٹیل کی پوزیشن میں تھی ساکت ہو چکی تھی تو ایسے میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پوری دنیا کے لیے کہ پوری دنیا اس موزی مرض سے بچتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکی روش کمپنی نے کرونا وائرس کا علاج دریافت کر لیا ہے جو اتوار کو پوری دنیا میں یہ ویکسین دستیاب ہوگی اس کا اعلان کسی اور نہیں امریکی صدر ٹرمپ نے ہنگامی پریس کانفرنس میں کیا روش کمپنی کی اس موقع پر نمائندے بھی موجود تھے تو یہ دنیا ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گئی ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا محافظ ہو ایسی مصیبتوں سے بچائے تو امید یہی کرنی چاہیے کہ یہ وائرس پھیلتا جو بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا اتنی ہی تیزی سے یہ ختم بھی ہو جائے گا مزید برا یہ بھی آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ پچیس ڈگری سینڈی گریڈ تک یہ وائرس کرونا وائرس سروائیو کر سکتا ہے اس سے زیادہ ٹیمپریچر ہو جائے تو یہ خود خود مر جاتا ہے تو پاکستان میں عمومی درجہ حرارت اپریل میں پچیس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو مارچ میں بھی یہ درجہ حرارت اتنا ہو سکتا ہے پچیس سینڈی گریڈ سے بڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالی کی مہربانی سے پاکستان میں یہ بہت جلد اس کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہماری دعا ہے کہ پوری دنیا سے محفوظ ہو جائے جو امریکہ کی طرف سے امریکی کمپنی کی طرف سے ویکسین کے منظر عام پر آنے کے بعد علاہ دریافتہ ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہوا پوری انسانیت کا تحفظ ممکن نظر آ رہا ہے